بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہتا تھا اسے حاصل کر کے کندہار کی طرح جا چکا ہے اس کی طرف سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس لیے کہ جو خبریں اس سے متعلق آئی ہیں ان کے مطابق وہ افغانوں کو متحد کر کے افغانستان میں اب اپنی مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کرنا چاہتا ہے ہاں نادر شاہ کی موت کے بعد اگر احمد شاہ عبدالی یہی رہتا تو پھر ہماری خلاف یقیناً احمد شاہ عبدالی اور کریم خان اتحاد کر سکتے تھے اس لیے کہ کریم خان اور احمد شاہ عبدالی کے درمی میں ایک طرح کا بائیچارہ بنا ہوا تھا علی قلی خان میرے بھائی تم جانتے ہو کہ نادر شاہ کے مرنے کے بعد اکثر لشکری اسپیحان کی طرف باگ چکے ہیں اور وہ سو فیصد یا میں یوں کہوں کہ تمام کے تمام کریم خان کے حق میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو اسپیحان میں ہم داخل ہوں تو کریم خان ہمیں نادر شاہ کے قتل کے جرم میں گریبتار کر کے زندان میں ڈال دے اگر ایسا ہوا تو پھر یاد رکھنا وہ ہماری گردنیں کاٹنے میں تاخیر سے کام نہیں رہے جب تک ابراہیم بولتا رہا مسکراتے ہوئے علی قلی خان اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہہ لگا ابراہیم خان تمہارے اندیشیں درست نہیں ہیں کریم خان ایک درویش صفت آدمی ہے اسے حکمرانی سے کوئی غرض و غائیت نہیں اس کا ثبوت تمہیں اسپیحان میں داخل ہونے کے بعد بھی مل جائے گا تم جانتے ہو اس وقت وہ اسپیحان میں ایک طرح سے گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور میرے خیال میں وہ ایسی ہی زندگی بسر کرتا رہے گا ہم سے کوئی تاروز نہیں کرے گا اور پھر ہمیں اس کی دشمنی مول نہیں لینی چاہیے اگر ہم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا ہم ہی نہیں ہمارے اہل خانہ بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے لہٰذا کریم خان کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اس موقع پر میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ آزاد خان افغان اور علی مردان خان بفتیاری کریم خان سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد علی قلی خان تھوڑی دیر کے لیے رکھا اس کے بعد خطرات بھری آواز میں ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا ابراہیم میرے بھائی اس وقت ایک اور خطرہ ہمارے ساتھ تانک جان کرنے لگا ہے ابراہیم چونسا پڑا کونسا کیسا خطرہ علی قلی کسی قدر تفکرات برے انداز میں کہنے لگا بھائی اب یہ خبریں آنے لگی ہیں کہ نادر شاہ کے ہاتھوں مرنے والے پتے محمد کاچار کا بیٹا محمد حسن کاچار بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کوہستانی گمنامیوں سے نکل کر ایران کی مملکت میں داخل ہو رہا ہے تم جانتے ہو کہ محمد حسین کاچار اپنے باپ پتے محمد کاچار کے نادر شاہ کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد باقیہ تھا تقریبا سارے کاچاری ہی محمد حسن کاچار سے جاملے تھے اس کے علاوہ بھی اس نے بھاری رقم فرج کر کے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسی لشکر کے ساتھ وہ ایرانی حصوں کا رخ کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حصے کو اپنا حدق بناتا ہے لہٰذا اس موقع پر میں تم سے یہ کہوں کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ورین خان سے نہیں بگاڑنی چاہیے اس لئے کہ اگر ہمارے سالاروں میں سے محمد حسن کاچار کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف ورین خان زند ہے کریم خان کو مملکت اور حکومت کا نہ کوئی شوق ہے نہ لالت وحوص وہ شاید کسی کے خلاف نادر شاہ کے مرنے کے بعد خات بھی نہیں اٹھائے لیکن چونکہ محمد حسن کاچار سے اس کے قبیلے کی دشمنی چلی آ رہی ہے لہٰذا محمد حسن کاچار نے اگر اپنی لشکر کے ساتھ ایران میں داخل ہو کر اس بھیان کا رخ کرنے کی کوشش کی تو میں ابھی سے تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ کریم خان اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار اور کمر بستہ ہو جائے گا اور یہ صرف کریم خان ہی ہے جو محمد حسن کاچار کو شکست دے کر باگ جانے پر مذہبور کر سکتا ہے لہٰذا ان حالات میں اپنے دشمنوں میں کریم خان کا اضافات نہ کرو کریم خان کے نسبت ہمیں آزاد خان افوان اور علی مردان خان بفتیاری سے زیادہ خطرہ ہے اس گفتگو سے ابراہیم کسی حد تک متفین ہو گیا تھا اس طرح وہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ اس بھیان میں داخل ہوئے اب ایرانی مملکت کی حالت عجیب و غریب ہو گئی ایران کے اندر اب چار بڑی قوتیں تھیں جن میں سے تین قوتیں بڑے بڑے علاقوں پر قابض ہو چکے تھیں یہ چار قوتیں گویا چار سالار تھے ان میں سے پہلا کریم خان دوسرا محمد حسن کا چار تیسرا آزاد خان افوان اور چوتہ علی مردان خان بفتیاری جہاں تک کریم خان کا تعلق تھا تو وہ ابھی تک گوشہ گمنامی میں اس بھیان کی اندر پڑا ہوا تھا تاہم اس بھیان شہر کے مستقر میں جو ایک لشکر قیام کیے ہوئے تھا وہ سارے کا سارا ہی کریم خان کا ہی مائیتی تھا دوسرا سالار محمد حسن کا چار جو بڑی قوت اور طاقت رکھتا تھا نادر شاہ نے جگ تہماسک کے نائب سلطنت پتے محمد خان کو قتل کیا تو اس کا بیٹا محمد حسن کا چار با کر ترکمانوں کے پاس سلا گیا اور ان کی مدد سے اس طرح آباد میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا نادر شاہ کے قتل کے بعد وہ ایران کا تخت و تاج حاصل کرنے کی تقدو میں لگا ہوا تھا اس طرح محمد حسن کا چار نے اس طرح آباد کو اپنی طاقت وقوت کا مرکز بنا کر اور ایران کے تاج تخت کو خاصل کرنے کی تقدو شروع کر دی تھی تیسری قوت آزاد خان افغان تھا آزاد خان افغان نادر شاہ کا مشہور سپہ سلار تھا جس نے نادر شاہ کی وفات کے بعد آزربائی جان میں خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اب اس نے گرجستان کے حکمران کی خلاف پوزگشی کی بالاخر دونوں کے درمین معایدہ سلح ہو گیا جس کی روح سے دریعے اوز آزربائی جان اور گرجستان کی مشترکہ حد مقرر ہوئی آزاد خان ایران کے تاج تخت کو حاصل کرنے کے اپاپ دیکھنے لگا تھا یوں تیسرا سالار آزاد خان افغان بھی آزربائی جان کو اپنا مرکز بنانے کے بعد تیرانی علاقوں پر حملہ آور ہونے کیلئے پرت تولنے لگا تھا چوتہ سالار علی مردان خان بختیاری تھا پس علی مردان خان بختیاری نے ایک عزیب و غریب کام کیا یہ بھی نادر شاہ کے امدہ اور بہترین سالاروں میں سے ایک تھا اس نے کسی نہ کسی طرح سفی خاندان کے ایک شہزاد اسماعیل کو دون نکلا جو اب تک گمنامی کی زندگی پسر کر رکھا تھا اور اس کا تعلق ایران کے باسرہ سلطان خسین سے تھا چنانچہ اس علی مردان خان بختیاری نے اسی سفی شہزاد اسماعیل کے نام پر علم بغاوت یا علم آزادی اٹھایا اور اس پیحان پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کرنے کا ارادہ کر دیا اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس نے سب سے پہلے کریم خان سے رابطہ قائم کیا علی مردان خان بختیاری جانتا تھا کہ اگر اس کے ارادوں کی مخالفت کریم خان نے کر دی تو پھر وہ کسی بھی صورت نہ خود اسپیحان میں داخل ہو سکے گا نہ ہی اسماعیل کو وہاں کا باسرہ بنا سکے گا ان حالات کے تحت علی مردان خان بختیاری نے اپنا ایک قاصد اسپیحان میں کریم خان کی خدمت میں بیجا اور اس سے یہ اعتماد کی کہ وہ سپیحان شہزاد اسماعیل کو ایران کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے اور اگر اسماعیل بادشاہ بنتا ہے تو شاید اس کی حکمانی میں ادھر ادھر بکرے ہوئے سارے سالات اکٹے ہو جائیں اور ایرانی مملکت کا ایک ستحکام اور اس کی مضبوطی نادر شاہ کے دور جیسی ہو جائے کریم خان اپنی معاملات میں بڑا مخلص تھا جب علی مردان خان بختیاری کا نمائندہ اس کے پاس آیا تو اس نے علی مردان خان بختیاری کی ارادوں سے اعتفاق کیا چونکہ اسماعیل نام کے جس شخص کو ایران کا بادشاہ بنایا جانا تھا وہ کریم خان کی بیوی روزبا کا رفتدار بھی تھا چنانچہ کریم خان نے جب علی مردان کے ان خیالات سے اعتفاق کیا تب علی مردان اپنا لشکر لے کر اسپیحان میں داخل ہوا اور کریم خان سے معاملات تائے کر کے آخرکار اسماعیل کو ایران کا بادشاہ بنا کر تخت تفیز کر دیا کیا جس روز علی مردان خان کا نمائندہ کریم خان سے بات کر کے واپس گیا اسی روز دونوں عرب سالار شیخ علی خان اور عالم خان اس وقت کریم خان کی حبیلی میں اس کی خدمت میں حاضر ہوئے جس وقت کریم خان اپنی بیوی روزبا اور بیٹے ابل فتح کے ساتھ بیٹا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کریم خان نے شاندار انداز میں دونوں کا استقبال کیا اور انہیں اپنے قریب بیٹھایا جب وہ بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز شیخ علی خان نے کیا اور کریم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کریم خان ہمارے محترم ہم نے آج تک نادر شاہ کے دور میں اس قدر جنگیں لڑی ہیں ان میں سے زیادہ تر آپ کی کامانداری میں ہی ہم نے اپنی کارگزاری کا مظہرہ کیا اب ایران کے حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے علی مردان خان بختیاری کے ساتھ بھی ایک معایدہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر اس پیخان شہر میں داخل ہو سکتا ہے اور اسماعیل نام کے ایک شخص کو ایران کا بادشاہ بنا سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اسماعیل کون ہے کریم خان مسکرائی پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا میں تو نہیں جانتا یہ اسماعیل کون ہے اس پر شیخ علی خان دکہ اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا یہ علی مردان خان بختیاری جانے کس شخص کو پکڑ تر لیا ہے اور اسے اسماعیل کے نام سے تاج اطافت کا مالک بنانا چاہتا ہے آپ علی مردان خان بختیاری کی مزاد سے واحد ہیں وہ آپ سے یہ معایدہ کر کے صرف اس پیخان میں داخل ہونے کی راہ بنا رہا ہے اور میں آپ کو پہلے سے بتائے دیتا ہوں کہ اس پیخان میں داخل ہونے کے بعد یہی علی مردان خان بختیاری جب طاقت و قوت پکڑے گا تو سب سے پہلے آپ ہی کے خلاف حتقت میں آئے گا ان حالات میں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو یقین دیہانی آپ نے علی مردان خان بختیاری کے نمائندوں کو دلائی ہے اسے واپس لے لیں اور خود ایران کے داخل تاج کے دعویدار بن کر اٹھ کرے ہوں اس لئے کہ آپ کی بیوی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس لحاظ سے آپ تاج اطافت کے وارث بن سکتے ہیں جہاں تک اسماعیل کا تعلق ہے جسے علی مردان خان بختیاری حکمران بنانا سکتا ہے تو ہماری بہن روزبہ اس وقت آپ کے قریب بیٹی ہے ان سے پوچھیں کیا یہ اسماعیل کو جانتی ہے جواب میں کریم خان نے جب اپنے پہلو میں بیٹھی روزبہ کی طرف سوالیہ سے انداز میں دیکھا تب مسکراتی ہوئے روزبہ نے پہلے نفی میں گردن ہلائی پھر کہہ لگی میں ایسے کسی اسماعیل کو یقینا نہیں جانتی روزبہ کے اس دواب پر تھوڑی دیر کے لئے کریم خان کی گردن جو کی رہی کچھ سوچتا رہا اس کے بعد ایک غیر نگاہ اس نے باری باری شیخ علی خان اور عالم خان پر ڈالی اس کے بعد وہ ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے عزیز ساتھیو مجھے تمہاری جان نساری تمہارے خلوص اور وفاداری پر مکمل اعتماد اور بروسہ ہے دیکھو علی مردان خان بختیاری کا جو نمائندہ آیا تھا اس کے ساتھ میں وعدہ کر چکا ہوں اس وعدے سے اگر میں پیروں تو وعدہ خلابی ہے جسے میں پسند نہیں کرتا میرے عزیز ساتھیو پہلے علی مردان خان بختیاری کو ہی آنے دو اگر وہ ہمارے ساتھ ٹھیک جلات ہو درست اگر اس نے ہمارے ساتھ چیڑا پن اختیار کرنے کی کوشش کی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یا علی مردان خان بختیاری کی خلاف فرقت میں آنگا کریم خان کا یہ جواب سن کر شیخ علی خان اور عالم خان دونوں کسی حد تک متمین ہو گئے تھے یہاں تک کہ اس بار عالم خان نے علی مردان خان بختیاری کے موضوع کو چھوڑ کر ایک نیا موضوع چھیڑا اور کریم خان کو مقاتب کر کے کہنے گا اس موقع پر میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ بزاتے خود ایران کے تاجتخت کے دعویدار اور وارث ہونے کا اعلان کریں اس لئے کہ آپ کا ایسا کرنا حق پر ہے حلقا سا تبسم کریم خان کے چہرے پر نامدار ہوا اور عالم خان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے گا عالم خان تم مجھے کن چکروں میں ڈالتے ہو میں نے ایران کی بادشاہت لے کر کیا کرنی ہے سالار کی حیثیت سے تمہارے ساتھ اتنا عقصہ کام کیا ہے کبھی کسی بھی موقع پر میں نے لالس بلو یا حرس و حوز کا مظہرہ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں جیسے گذر رہی ہے ایسے ہی بہتر ہے اس موقع پر لمحہ بر کیلئے شیخ علی خان اور عالم خان دونوں نے مشورہ کیا اس کے بعد شیخ علی خان کریم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا اگر آپ کا یہی خیال ہے تو پھر ایک نیا خادثہ بھی پیش آ سکتا ہے وہ کون سا؟ کریم خان نے غور سے شیخ علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے خوش کیا تھا شیخ علی خان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا کریم خان میرے عزیز بھائی ٹھیک ہے آپ علی مردان کو جو وعدہ دے چکے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں علی مردان یہاں آتا ہے اور اگر وہ ٹیڑا پن افتیار کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی اس کی خلاف ٹیڑے ہو جائیں گے اس کے باوجود اگر آپ ایران کے تاجتخت کے وارث ہونے کا اعلان نہیں کرتے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں محمد حسن کاچار نے شمال کے کوہستانی سلسلوں میں جا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ جنوب بھی طرف رما دھما ہے اور اگر اس نے کبھی ایران کا شہنشاہ بننے کیلئے اس پیحان کا رخ گیا تو کیا علی مردان خان بفتیاری کی طرح اسے بھی پھلی چکتی دے دیں گے کہ وہ جو چاہے کرتا پھر ہے کریم خان نے پہلے نفی میں گردن ہلائی پھر ایک دم وہ سنجیدہ ہو گیا کہنے گا شیخ علی خان، علی مردان خان بفتیاری اور محمد حسن کاچار میں بڑا فرق ہے وہ تو میرے قرآن دشمن ہیں علی مردان خان سے تو میں کچھ نہیں کہتا جہاں میں تم دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف محمد حسن کاچار کے قلاب پھٹکڑا ہوں گا بلکہ تخت اتاز کے وارث کی حیثیت سے بھی ساری قوتوں کے سامنے آ جاؤں گا کریم خان کا یہ جواب چن کر شیخ علی خان اور عالم خان دونوں کی خوشی کی کوئی انتخاب نہ تھی کریم خان کا دونوں نے شکریہ ادا کیا پھر شیخ علی خان کہنے لگا اس وقت تو ہم دونوں جاتے ہیں جاتے جاتے میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی مستقر کی طرح جانا گوارہ نہیں کیا اب چونکہ حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ گاہے گاہے مستقر کا چکر لگاتے رہیں تاکہ لشکلیوں کو پتا چل جائے کہ آپ کا ہاتھ ان کے سروں پر قائم و تائم ہے ایسی صورت میں وہ آپ کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی بغاوت یا سرکشی کو پرو کرنے میں اپنی پوری تندہی سے کام لے سکتے ہیں کریم خان نے جب اسے اعتفاق کیا تب شیخ علی خان اور عالم خان دونوں مطمئن ہو کر اس کے ہاں سے چلے گئے تھے اس واقعہ کے چند ہی دنوں بعد علی مردان خان بختیاری اپنی لشکر اور نئے حکومنان اسماعیل کے ساتھ اس پیحان میں داخل ہوا اپنے لشکر کے لیے اس نے ایک علیدہ مستقر قائم کیا اس لئے کہ پہلے مستقر کے اندر کریم خان کا حامی لشکر موجود تھا چنانچہ اس پیحان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی کاربائی جو کی گئی وہ یہ تھی کہ اسماعیل کو ایران کے تاج اتخت کا مالک بنا دیا گیا لیکن اس اتخت نسینی پر ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے علی مردان خان بختیاری نے کریم خان کو راستے سے ہٹانے اور اس کا کام تمام کرنے کیلئے سادشیں شروع کر دیں اس پیحان شہر کے اندر چونکہ کریم خان کے جاسوس اور مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے لہٰذا انہوں نے نئی صورتحال سے کریم خان کو آگا کر دیا چنانچہ ایک رات بڑی رازداری کے ساتھ اپنی بیوی بچے اس پیحان کے اندر اپنے سارے لشکر کے علاوہ اپنے ساتی سالاروں میں سے شیخ علی خان عالم خان اور دیگر سارے سالاروں کو لے کر اس پیحان شہر سے باہر نکلا اس وقت کسی سالار نے اسے یہ نہ پوچھا کہ وہ اس پیحان شہر کیوں چھوڑ رہا ہے تاہم اس پیحان شہر کے اندر جس قدر اس نے جمع جتا کر رکھا تھا اور جو مستطر میں لشکیوں کے پڑاو کرنے کے لیے قیمے اور دیگر دوریات کا سامان تھا وہ اپنے ساتھ لیتا چلا گیا تھا اس پیحان سے چند میل دور جا کر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاو کر لیا تھا پڑاو جب قائم ہو گیا اور کریم خان پڑاو کا جہزہ لے رہا تھا تب شیخ علی خان عالم خان اور کچھ دوسرے سالار اس کے پاس آئے شیخ علی خان کریم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کریم خان ہمارے محترم جس وقت آپ اس پیحان سے نکل رہے تھے اس وقت ہم نے آپ سے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا کہ آپ شہر کیوں چھوڑ رہے ہیں اب جبکہ آپ اس پیحان سے نکل کر اپنے لشکر اور اپنے اہل خانہ اور سارے لشکریوں کے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آ کر پڑاو کر گئے ہیں تو کیا اس میں کوئی بہتری کوئی راز کوئی افاتیت ہے میں سمجھتا ہوں ایسا کر کے آپ نے غلطی کی ہے ہمیں اس پیحان سے شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا وہیں رہ کر علی مردان خان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا جواب میں کریم خان مسکرائی اور کہنے لگا شیخ علی خان تمہارے اندازے اپنی جگہ درست ہیں لیکن میں نے جو کچھ سوتا ہے وہ برا بھی نہیں ہے مجھے میرے مخبروں نے یہ اعتلاع کر دی تھی کہ علی مردان خان بفتیاری میرا خاتمہ چاہتا ہے اور میرا خاتمہ کرنے کے بعد وہ اسماعیل کے بجائے ایران کی مملکت کا بلا شرکت غیر بادشاہ بننا چاہتا ہے اس موقع پر اگر میں اس پیحان شہر کی اندر ہی علی مردان خان بفتیاری سے نمٹا تو یقینا میں اسے گریبتار کر کے اس کی گردن کٹ سکتا تھا لیکن ایسی صورت میں شہر کے بے گناہ لوگوں کا بھی قتریام ہوتا انگنت شہری بغیر کسی جرم کے مارے جاتے لہٰذا اس بات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے میں اپنے لشکر اور درویات کے سارے سامان کو لے کر اس پیحان سے نکل کر یہاں آ کر پڑاؤ کر گیا ہوں اب اس کے بعد علی مردان خان بفتیاری کو سزا دینے کیلئے میرے پیسنوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اس کے بعد قریب خان نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے ہاتھ سے قریب آنے کیلئے کہا جب وہ قریب آئے تک بڑی رازداری سے قریب خان اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا میرے عزیز ساتھیوں اب تک علی مردان خان بفتیاری کو یہ خبر ہو سکی ہوگی کہ میں نے اس پیحان سے اتنے میل پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا ہوگا وہ یقینا میری تاک میں رہے گا اس لیے کہ ہما وقت مجھے اپنی لئے خطرہ خیال کرتا رہے گا چند دن کا وقفہ ڈال کر میں اپنے مخبروں کے ذریعے اس پیحان کی اردگرد یہ خبر پہلا دوں گا کہ کریم خان کے زیادہ لشکری اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں چند دستی ہی اس کے پاس رہ گئے ہیں جب یہ خبریں اس پیحان شہر میں علی مردان خان بفتیاری کے پاس پہنچیں گی تو یاد رکھنا اس کا فورم ردی عمل ہوگا وہ یہ کہ علی مردان خان بفتیاری اس پیحان شہر سے باہر نکل کر مجھ پر حملہ آور ہوگا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ میرے ساتھ چوٹا سا ایک لشکر ہے لہٰذا وہ پسند درے گا کہ مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا خاتمہ کر کے اپنی حکومت کو مچاتے رہیں گے اس کے بعد میں اس علی مردان خان بفتیاری سے ٹھکراؤں گا اور ایسا ٹھکراؤں گا کہ اس کی پوشتیں یاد رکھیں گی اب بولو تم کیا کہتے ہو سارے سالاروں نے کریم خان کی اس تجویر سے اعتفاق کیا تھا اس کے بعد ایسے مقبروں کا چناؤں ہونے لگا جنہوں نے چاروں طرف یہ خبر پہلا دینی تھی کہ کریم خان کے لشکر کی اکثر لشکری اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ فیصلہ ہونے کے بعد کریم خان نے خصوصیت کے ساتھ شیخ علی خان اور عالم خان کو خات کی اشارے سے مزید اپنی کریم ہونے کے لئے کہا جب وہ قریب آئے تو کریم خان اسے مفاتب کر کے کہنے لگا میرے عزیز اور مخلص ساتھیوں جس قدر لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جب اس پیان اور آس پاس کی علاقوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ شیخ علی خان اور عالم خان دونوں سالار ایک خاصی بڑے لشکر بولے کر کریم خان سے علیدہ ہو گئے ہیں تب علی مردان خان بختیاری میرے خلاف فرقات میں آنے کی کوشش کرے گا اسی دوران ہمارے مخبر چاروں طرف سرگردہ رہیں گے علی مردان کی نقل حرکت سے مجھے آگاہ کرتے رہیں گے جب ہمیں یہ پتا چلا کہ علی مردان ہم پر ضرب لگانے کیلئے اس فہان سے نکلا ہے تو میرے بھائیو تم اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تائیں پائیں سے علی مردان کے لشکر پر حملہ آبر ہو جانا سامنے کی طرف سے میں اس پر ضرب لگاؤں گا پھر میں دیکھوں گا علی مردان خان بختیاری کیسے ہماری گریف سے نکل کر باہتا ہے علی مردان خان نے ہم سے دھوکہ کیا ہے اس نے ہمیں شہر میں داخل ہو کر اسماعیل کو ایران کا حکمران بنانے کی تجویز پریش کی میں نے اس تجویز کو اس بنا پر تسلیم در لیا کے اسماعیل کا تعلق ہی شاہی خاندان سے ہے لہٰذا تخت اتاس کا یقیناً وہ وارث ہے لیکن میری اس نرمی میرے اس وعدے سے علی مردان نے ناجائز خیدہ اٹھایا چند دن تو وہ میرے ساتھ مخلص رہا ہر بات ہر معاملے میں وہ مجھ سے مشاورت کرتا رہا آخر اس نے اپنا رنگ دکانا شروع کیا اور اندر ہی اندر وہ میرے قتل کے درپے ہو گیا اگر میرے مخبر بروقت مجھے اعتلال نہ دیتے تو یقیناً وہ میرا خاتمہ کر چکا ہوتا لیکن اب اسے اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا ضرور ملے گی وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس نے مجھے اسپیہاں سے نکل جانے پر مجھبور بردیا ہے میں یہاں پڑاؤ کرنے کے بعد اب اسے اسپیہاں سے نکالوں گا اور اسپیہاں شہر کو اس کی لئے جوہ دان دیسا خطرناک بنا کر رہ دوں گا میرے عزیز بائیو جس وقت علی مردان خان بختیاری ہم سے ٹکرائے گا سامنے کی طرف سے میں اور دائیں بائیں سے تم دونوں حمدہ آبر ہوگے علی مردان شکست کی صورت میں باگنے کا بڑا عادی ہے چنانچہ میں کچھ دستوں کا ایسا احتمام کروں گا جو پشت کی جانب رہیں گے اور جب علی مردان خان نے باگنے کی پوشش کی دھوس کا کام تمام کر کے رکھ دیں گے کریم خان کی اس تجویر سے جب آلم خان اور شیخ علی خان کے علاوہ باقی سالاروں نے بھی اتفاق کیا تب سب اٹھ کھڑے ہوئے اور لشکر کی تقسیم کا کام سرانجام دینے لگے تھے